اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بازو بنا نبتا ہوں گی جالی بالا بازو ہوگا لیکن وہ جالی اس طریقے سے بنے گی کہ ہم بغیر کسی گتے کے یا کسی پیپر کے مدد کے بغیر ہم وہ جالی بیار کریں گے اور اس کے لیے یہ میں نے چاردہ گنی گے ہیں کہ دیکھیں یہ چاردہ گن ہیں ان کو میں نے ہلکا سا ایسے کرتے جانے ایسے تھوڑا سا ہلکا سا ایسے کاروں گے اس طرح اس طرح کر کے تو یہ میں پھیکنے بڑھتی ہوں ہلکا 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 بڑھتی جاؤں گی اور ہلکا ہلکا میں اس کو بس اس کو جو نہیں تاکہ یہ کھلے نہ چاردہ گئے تو یہ اس کی جو نلکی ہے نلکی کے ہی داگہ ہے تو اس کو میں اگر آپ کے پاس کوئی موٹا داگہ ہے مضبوط اگر وہ لینا چاہیں تو وہ لے سکتی ہیں لیکن میں نے یہ نلکی کے ہی چاردہ گے لیے اور ان کو میں نے ہلکا ہلکا ایسے کیا ہے ایسے کر کے اگر آپ ہاتھ کے مدد سے اس کو ایسے لپیٹ لی سکتی ہیں تو آپ ہاتھ کے ساتھ لپیٹ لیں نہیں تو آپ مشین کے ذریعے بھی اس کو کلا سکتی ہیں یہ میں نے کچھ اس طرح بار لیا ہے اب میں نے اس کے اگر آپ میٹنگ لگانا چاہ رہی ہیں پانچہ بنانا چاہ رہی ہیں بازو بنانا چاہ رہی ہیں گیر پہ بنانا چاہ رہی ہیں گول گلائی کے گلے میں جد بھی آپ بنائیں گی اسی طرح بنائیں گے اس لیے پسم یہی طریقہ ہوگا اور اس کے لیے میں نے آپ اس پر تیار کر لیا ہے اس کے بعد ہم ادھر مشین کی طرف آکے ہیں مشین کی طرف آکے تو ہم اس کو ادھر سے فل بہیا ادھر سے یہ جو چکر ہے اس کا سپرینگ ہے یہ فل کھول دیں گے اس کا بہیا ہم نے حراب کرنا ہے کیونکہ نیچے یہ جو پھرکی کا نیچے یہ پیچ بھی ڈلا کر رہے ہیں تو پھر بھی حراب ہو سکتا ہے لیکن اس کو ہم نے اس لیے حراب نہیں کرنا کہ اس میں ہم نے موٹادہ گا ڈالا ہوا ہے تو پھر یہ اس کو ٹائٹ ہی جانا چاہیے پھرکی کے اندر سے تو ہم اس لیے ادھر سے اوپر سے کھول کے اس کا بہیا ہراب کیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ادھر سے آپ نے بہت زیادہ بہت بڑا کرنا ہے تو آپ کی اپنی مرضی لیکن میں نے اس کو درمیانہ بڑا بہیا کر لیا ہے بہت بریک نہیں کیا اور بہت بڑا بھی نہیں کیا اس کو درمیانہ کر لیا ہے تو درمیانہ کرنے کے بعد اب میں نے اس کو اس طرح لگا کے یہ آپ کی بازو کی مطلب اگر آپ کی بازو کی جو ادھر سے لمبائی ہے یا جسنا آپ کا بازو ہے تو آپ نے اس سے تقریباً ایک انچ زیادہ لے لینا ہے کپڑا ادھر سے کیونکہ ادھر سے آپ کو کپڑا کھلا ہوا چاہیے ایک جیسا نہیں چاہیے کیوں ہم نے اس کو کھول کے اس کے اندر ڈبل سلائی لگانی ہے اس لیے یہ کھلا ہوا ہوگا جس طرح یہ میرے پاس ہے ادھر سے کھلا ہے اس کو میں نے آپ ایک انچ کے فاصلے پر یہ سلائی لگانی ہے وہ اس لیے لگانی ہے کہ جب میں سلائی لگاؤں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا ایک انچ فال تک پر لینے کا مقصد کیا ہے اب اس پہ آپ نے ایسے شروع کر کے یہ واپس پکا کریں اس کو اس کو پکا کر کے اب آپ نے اس کو برابر رکھ کے آپ نے یہ اچھے سے سلائی دیکھنی ہے کہ لگ رہی ہے کیونکہ آپ کا اوپر والا ٹانکہ یہ بالکل میری طرح سے ہی ہونا چاہیے اور یہ جو نیچے والا ٹانک ہے یہ حراب ہونا چاہیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں نزدیک سے تو یہ تھوڑا ساتھ داگہ ٹانکہ ہمارا حراب ہے تو میں حراب ہی چاہیے تھا اب ہم اس کو ایسے بازو کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے واپس اس جو نیچے پھر کی بھری ہوئی ہے وہ بھی واپس سنگل داگہ کردائیں گے اور ادھر سے بہیا ہم صحیح کریں گے جدر ہمارا سیٹو گا ادھر ہی اور اس کے بعد ادھر سے بھی ہم نے اپنا ٹانکہ صحیح جتنا ہمیں چاہیے صحیح اتنا کر لینا ہے اس کے بعد یہ ہم سنگل داگہ پہ آ جائیں گے یہ ہم نے سب کچھ تیار کر لیا اچھے سے اب آ جاتے ہیں جو ہم نے یہ جالی بنائی ہے اس کو ہم ایسے کھولیں گے ایسے کھول کے یہ چیز ہے جو یہ ہوئی اس کو ہم نے برابر ایسے کھولنا ہے ایسے برابر ایسے کھولیں گے تو یہ پھر ہی ہمیں اچھے سے جالی ملے گی یہ دیکھیں اگر ہم کہیں سے زیادہ کہیں سے کام کھولیں گے پہلے آپ نے ایسے کھول کے اس کو برابر تو آپ نے اس نہیں کی مدد سے اس کو اچھے سے بٹھا لینا ہے آپ نے ایک جیسا ایسے کھولتے جانا ہے اس میں کم یا زیادہ نہیں کھولیں گے ایک جیسے ایسے کھولتے جائیں گے تو پھر ہم اس کو اس طریقے مدد سے ایسے بٹھا لیں گے یہ سارا فل کا فل ہم نے اس کو یہ چیز جو ہم نے رکھیا ہے ادھر ہم نے یہ فالتو اس لیے زیادہ رکھا ہے کہ اگر ہماری کم سلائی آتی تو پھر یہ والا یہ ادھر سلائی لگانی تھی ایک ہم نے اس کنارے پہ لگانی ہے تاکہ ہماری جالی جو ہے وہ کھلی رہے دوسری ہم نے اس سائٹ پہ لگانی ہے تاکہ یہ والی چیز ہے جو ہماری اچھے سے ٹائٹ ہو جائے اب اس طرح ہم کر کے تو اس طریقے مدد سے اس کو اچھے سے کھول کے پھر سلائی لگائیں گے کنارے کنارے پہ جس طرح میں ایسے کھول رہی ہوں آپ کو جتنی چاہیے دیکھیں اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ اس کا ادھر سے بہیاں بڑا کریں گی اگر اتنی چاہیے تو درمیانہ سے یا اگر چھوٹی چاہیے چھوٹی تو بنے گی نہیں تو آپ بڑی یا درمیانی کار سکتی ہیں اگر اس سے بڑی جالی چاہیے آپ کو تو آپ ٹانکہ بڑا کار سکتی ہیں اس طریقے ساتھ کھول کے ہم نے اس کو ادھر کنارے کنارے پہ سلائی لگا لینے ہیں اب اپنا نارمل بہیا کیا ہے جدھر ہم نے سلائی جتنی ہمیں چاہیے تھی اس کے بعد یہ والی چیز ہے پہلے تو اس کو بھی ایسے کھولیں گے لیکن اگر ہم اس کو ایسے بھی سلائی لگا لیں تو ٹھیک ہے لیکن جو جب یہ والی سلائی ہم کنارے پہ لگائیں گے تو ہم اس کو مزید اچھے سے کھول لیں گے تو پھر یہ زیادہ جالی واضح ہوگی ورنہ یہ بریک رہ جائے گی تو ہم ہماری جو جالی ہے وہ ہمیں تھوڑی بہت بڑی جالی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے بازو تیار کرنا ہے اسی طرح آپ تین چار جالیاں بھی بنا سکتی ہیں اور ڈیزائننگ میں جو ہم سیڑی لیس لگاتے ہیں اس طرح کے ساتھی اس طرح کی ہم نے یہ سلائی لگا کے سیڑی لیس کے طور پر بھی اس کو ہم بنا سکتے ہیں اب یہ سلائی لگ چکی ہے تو اب ہم نے جب یہ لگانی ہے سلائی تو اس کو ایسے کھولتے کھولتے سلائی لگانی ہے موسیقی 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 اس کے ساتھ ہم دوبارہ اس طرح کریں گے اس پر یہ بغیر مشکل سے آپ جس طرح مشکل میں وہ بنتی تھی اس پر آپ کو دھتا ڈال کے بناتے تھے اس طرح آپ یہ بلکل سادے طریقے سے بنا سکتی ہیں لیکن اگر آپ اس سے بڑی جالی بنانا چاہیں تو آپ بہیا بڑا رکھیں اور جو یہ تانکہ حراب کیا ہے وہ یہ بھی تھوڑا زیادہ حراب کر لیں تو یہ میں میری تھوڑی بریق بنی ہے آپ اس سے بڑا بنانا چاہیں تو اس کو بڑی بنا آکے تو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے بنا رہے کا کیونکہ جو سیکھ رہے ہیں بچے ان کے لئے یہ بہت آسان ہے کیونکہ وہ تو پرفیشنل جو عام سلائی کر سکتے ہیں وہ اس طرح بنا سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ عام بندہ بھی عام لڑکی یا کوئی بھی سلائی کرنے والا بنا سکے گا تو اگر آپ کو میری اپسان دائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ